ساتھیوں آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ سبھی کے اس پیارے سا چھوٹے سا چینل ایلٹو بھائیہ پر ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی کو میں لگاتا اور اس ایلٹو بھائیہ پر فوقانیاں مولوی اور وستانیاں اگزام کی تیاری سلیلیٹیٹ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز آپ کو ڈالتے جا رہا ہوں اور آپ بھی تیاری کرتے جا رہے ہیں مجھے جہاں تک امید ہے لیکن ساتھیوں ابھی ابھی کی جو بہت بڑی خبر ہے اور اپ ڈیٹ ساتھیوں کہ فوقانیاں اور مولوی جو دوہزار تئیس میں اب جو بچے اگزام دیں گے ان کا سیلیبس جو ہے بلکل چینج ہو چکا ہے پہلے سے بلکل چینج ہو چکا ہے ساتھیوں تو چلیے اس سے پچھلے والی ویڈیوز میں ہم نے فوقانیاں کے سیلیبس کو بتایا تھا کہ کون سے سبزیپٹ سے کتنے مار کے اب سوال پوچھے جائیں گے کس میں پریکٹیکل ہے کون ویڈاوت پریکٹیکل کے ہے تو آج کا جو یہ ویڈیو ٹوپیک کا ساتھیوں یہ مولوی اگزام دوہزار تئیس کو لے کر ہے کہ مولوی اگزام دوہزار تئیس کا جو سیلیبس چینج ہو گیا ہے اب اس میں دیکھئے کیا ہے اور کیسے آپ کا سبزیپٹ اور کیسے آپ کو تیاری کرنا ہے تو چلیے ساتھیوں ویڈیو کے ہم شروعات کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار وزیٹ کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس چھوٹے سے بھائی کو آپ کا پیار ملے اور سپورٹ ملے تاکہ اور ابھی آگے کچھ کر سکے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور ٹھوپ دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے ساتھیوں ہم بات کر لیتے ہیں مولوی کی اب جو ہے ساتھیوں وہ مولوی چار بھاگ میں باتا چلے گیا کتنے بھاگ میں چار بھاگ میں باتا چلے گیا سب سے پہلے ساتھیوں آرٹس سکینڈ میں ہے کومرس تھرڈ میں ہے سائنس اور فورٹ میں ہے اسلامیات تو آج کا جو یہ ویڈیو ٹوپی کا ساتھیوں کیونکہ اکثر بچے آرٹس ہی لیے ہوئے ابھی کتنا کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ میرا کس اسٹریم میں ریجسٹریشن کروائے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے آج جو ہم آرٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ دیکھئے آرٹس کا جو سیلیبس ہے مولوی کا وہ کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے ساتھیوں ٹوٹل یعنی کہ مولوی کا جو آرٹس کا جو ٹوٹل سبزیکٹ ہے وہ آرٹس سبزیکٹ ہے کتنا سبزیکٹ ہے سوری سوری آرٹس سبزیکٹ نہیں میں مشٹک ہو گیا ساتھیوں وہ ٹوٹل دس سبزیکٹ ہے یعنی پورے مولوی اگر آرٹس سے آپ کر رہے ہیں تو اس میں دس سبزیکٹ ہے اور اس دس سبزیکٹ میں سے آپ کو آرٹس سبزیکٹ لینا ضروری ہے یعنی کہ اس آرٹس سبزیکٹ میں آپ کو مولوی پاس کرنا پڑے گا چلی ہم دیکھتے ہیں کیسے کون کون سے سبزیکٹ کو کیسے چوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں جو کمپل سری سبزیکٹ آپ کا وہ لینا ہی اور رکھنا ہی ہے تو سب سے پہلا ہے ساتھی دینیات دوسرا میں آپ کو دینیات دو یعنی کہ دینیات فرشٹ اور دینیات سکین یہ آپ کو سو سو نمبر کے رہیں گے دینیات فرشٹ بھی اور دینیات سکین بھی اور اس میں پاس ہونے کے لیے جو آپ کو مارک چاہیے کم سے کم آپ کو اس میں تائیتیس تائیتیس مارک چاہیے اور دونوں کو ملا کر کے چھے آسٹھ مارک ہونا ضروری ہے اگر آپ کا یہ 66 مارک نہیں آتا ہے تو آپ فیل ہو جائیں گے دونوں کو ملا کر کے اب چلیے ساتھ ہی ہم عربی کی بات کر لیتے تو یہ بھی آپ کا کمپلسری سبزیکٹ اور 100 مارک کا یہ بھی پوچھا جاتا ہے جس میں آپ کو 33 مارک لانا ضروری ہے اب آئیے ہم چوتھا سبزیکٹ چوتھا جو سبزیکٹ ساتھ ہی ہے آپ کا وہ اردو ہے اس میں بھی آپ کو 100 مارک کا پوچھا جاتا ہے جس میں 30 مارک پاس ہے اور اس میں بھی 30 مارک پاس ہے تو 30 مارک لانا ضروری ہے اب آئیے یہ جو پانچ نمبر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر very very important چیز ہے پانچ نمبر میں دیکھئے ساتھیو کیا کیا ہے ہندی, انگلیش اور فارسی اب دیکھئے ہندی, انگلیش اور فارسی جو ہے یہ اس میں سے کسی ایک کو ہی لینا ہے یعنی اگر آپ ہندی لے رہے ہیں تو آپ انگلیش نہیں لے سکتے اور فارسی نہیں لے سکتے اگر آپ انگلیش لے رہے ہیں तो फार्सी और हिंदी नहीं ले सकते अगर आप फार्सी रख रहे हैं तो आप English और हिंदी नहीं रख सकते तो इसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है तो यह हो गई अब आइए यह आपका पांच सब्जेक्ट हो गए اب بات کرتے ہیں نیچے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ایک دو تین چار اور پانچ سبزیکٹ جو یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس ٹائپ سے تو اس میں سے آپ کو کوئی تین ہی لینا ہے اگر آپ اتحاس لیتے ہیں یعنی ہسٹری جیوگروفی ایکونومکس یہ تین سبزیکٹ ہو گیا یا نہیں تو آپ اس طرح الکس ایڈرے سکتے ہیں ایکونومکس پولٹیکل سائنس ہوم سائنس اس طرح کر کے آپ کو اس میں سے تین سبزیکٹ چوز کرنا ہے اور اس میں سے ایک سبزیکٹ چوز کرنا ہے تو تین ایک چار سبزیکٹ یہ ہو گیا دینیاد فرسٹ دینیاد سکین اربی اردو یہ ملا کر کیا پوک ٹوٹل کتنا ہو گیا آٹھ سبزیکٹ تو ساتھ یہ آپ کو جو پورے مولوی میں اقزام دینا ہے وہ کتنے سبزیکٹ کا دینا ہے ایٹ سبزیکٹ یعنی کہ آٹھ سبزیکٹ کا آپ کو اقزام دینا ہے اب آئیے آٹھ سبزیکٹ کا جو آپ کا اقزام ہوگا اس میں کم سے کم آپ کو ٹوٹل جو مارک ہے آپ کا وہ آٹھ سو مارک کا کیا کرتے ہیں کوششن پوچھا جائے گا آپ کو یعنی کہ سبھی سو سو نمبر کے کوششنز رہیں گے اور جس میں ٹوٹل نمبر ہوگے آپ کو آٹھ سو اور اس میں ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو تین سو تین مارک آتا ہے پاس ہونے کے لیے آپ کو اقزام میں اب آئیے بات کر لیتے ہیں ساتھیوں کہ کتنا نمبر پر فرسٹ ڈیویزن ہے کتنا نمبر پر سکینڈ ڈیویزن ہے اور کتنا نمبر لائیں گے تو ہم تھرڈ ڈیویزن ہوں گے تو دیکھئے سب سے پہلا جو ہے ساتھیوں اگر آپ فرسٹ ڈیویزن لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ سو چالیس سے اوپر جانا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا نمبر پانچ سو چالیس سے ادھیک آتا ہے تب آپ فرسٹ ڈیویزن گھوزیت ہوں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا نمبر چار سو پانچ سے لے کر کے ساتھیوں یہاں پر دیکھئے پانچ سو انچالیس تک اگر آپ کا نمبر آتا ہے تو آپ سکینڈ ڈیویزن میں گھوزیت ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا نمبر تین سو تین سے لے کر کے ساتھیوں چار سو چار تک آتا ہے تو آپ تھرڈ ڈیویزن گھوزیت ہو جائیں گے اب لیکن مدرسہ بورٹ میں ایک اور بھی خاصیت چیز ہے کہ اگر آپ کا نمبر چھے سو پچھتر آتا ہے یعنی کہ چھے سو پچھتر سے ادھیک آتا ہے تو آپ ٹوپ ٹین ویدیارتی کے نام میں آ جائیں گے یعنی کہ آپ سمجھ یہ بول ٹوپر ہو سکتے ہیں تو ساتھیوں جہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگئی ہوگی اور ساتھیوں ایک چیز آپ کو میں بتانا بھول گیا دیکھیں جو ہم نے جو کہا کہ مولوی میں ٹوٹل دس سبزیکٹ رہ دس ہی نہیں ہے بلکہ یہاں بھی یہ ہے دو انگلیش اور فارسی تو کل ملا کر کہ آپ کا کتنا سبزیکٹ ہو گیا ساتھی وہ بارہ سبزیکٹ ہو گیا بارہ سبزیکٹ میں سے آپ کو اگزام کیا کہتے ہیں چوز کرنا کتنے سبزیکٹ کو آٹھ سبزیکٹ کو تو پہلے یہ سب بھال نہیں تھا پہلے ڈائریکٹلی اس طرح دیتا تھا دنیات اول دنیات دوم عربی اس کے بعد ساتھی ہو فارسی اردو ہندی اس کے بعد جو ساتھی ہو سوسل سائنسی سے متعالی سماج کرتے ہیں اس طرح سے رہا تھا اور کل ملا کر کہ نو سبزیکٹ کا اگزام ہوتا تھا لیکن اب ایک سبزیکٹ کو گھٹا دیا گیا ہے اب آٹھ سبزیکٹ آپ کو اگزام ہوگا اور ساتھی ہو ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں کہ ہم نے آپ سبی کے اگزام کے لیے دوہزار تیس کے لیے تیاری تو کرا ہی رہا ہے لیکن ایک نوٹس تیار کیا آپ کے لیے یعنی کہ وہ نوٹس جو آپ کا کیا کہتے ہیں پیڈ نوٹس ہے آپ کو کوئی زیادہ فی نہیں لگے گا سب سے کم فی میں ٹوٹل سبزیکٹ کا آپ کو جیسے اگر آپ آٹھ سبزیکٹ جیسے مولوی کا آپ آٹھ سے اگزام دیں گے تو آپ کو ٹوٹل سبزیکٹ کا نوٹس ملے گا وہ انلی فور ساتھی ہو کتنا میں میں آپ کو بتا دوں صرف اور صرف ایک سو ننیانوے روپے میں آپ کو یہ نوٹس مل جائے گا کیول اور کیول ایک سو ننیانوے روپے میں دیکھئے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں بہتر سے بہتر مارک لانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا موقع ساتھیوی سے آپ ہاتھ سے جانے نہ دیجئے اب جو ساتھیوی یہ آپ کو نوٹس ملے گا کیسے میں آپ کو وہ بھی چیز بتا دے رہا ہوں دیکھئے آپ کو جو ٹوٹل ملے گا ایک سو ننیانوے روپے میں اور جو وہ نمبر ہے ساتھیوی آپ صحیح سے اور غور سے دیکھ لیجئے بیرانوے تیرے سٹ یعنی چھے تین اس کے بعد چونتیس اس کے بعد گیار ہے اور انیس آپ پھر سے سن لیجئے ساتھیو نو دو چھے تین تین چار ایک 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 نو ساتھیوی اس طرح سے پھر سے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں بیرانوے چھے سو تینیس ایک تالیس ایک سو انیس آپ اس نمبر پہ آپ کو وارٹ شاپ کرنا ہے آپ کو جس کا بھی نوٹس چاہیے اسے آپ لکھ دیجئے گا اگر آپ فوکانیا کو ہوں گے فوکانیا مول بھی کہ ہوں گے تو مول بھی آپ لکھ کر کے سینڈ کر دیجئے گا ساتھیو آپ کو سارا پروسیس بھیج دیا جائے کہ آپ کو کیسے روپیہ کو بھیجنا ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے سب چیز ٹھیک ہے اور ورلی فور سیف اور سیف آپ کو ایک سو 99 روپیہ ویے نوٹس دے دیا جائے گا تو اگر چاہتے ہیں آپ بہتر سے بہتر نمبر لاکر کے تیاری کرنے کے لیے تو آپ کے لیے سنانا موقع ساتھ ہو اسے آپ ہاتھ سے جانے نہ دیجئے اور اچھے سچے نمبرات لائیے تب تک آپ کی ساتھ اور آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مطلب تک کے لیے بائی